یہ موڈی ایک چائے والا تھا اس نے ایک چائے والے سے اپنے آپ کو پوری دنیا میں دیکھے اتنے برینڈ ہیں انڈیا پہلے اپنے کردار کو دیکھے اپنے آپ کو دیکھے اس کے بعد وہ ریکویسٹ کرے پاکستان سے کہ ہم پاکستان سے دوستی کرنے چاہتے ہیں غنیدر موڈی ایک کوئی ٹویٹ آ جائے گا اور ایک خط آ جائے گا مجھے یہ بڑا افسوس ہے کہ ہمارا ملک یہ مر ہی چکا ہے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ میرا بھی ملک آئی ہے مجھے اس سے بڑا پیار آ ہم سب کا ملک ہے لیکن اس ملک کو مار دیا گے تو انڈیا کو اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے اور انڈیا کو چاہیے کہ پہلے وہ جتنی بھی غیر انسانی قسم کی حرکتیں کر رہا ہے اس سے وہ پہلے باز آئے سٹریٹ بالکل ہونے چاہیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں انڈیا کے ساتھ ٹرینڈ نہ کریں پہلے بھی ہوتے تھی دیکن انڈیا پہلے اپنے کردار کو دیکھیں اپنے ایٹیٹیوڈ سیدھا کریں اس کے بعد دیکھیں ورنہ انڈیا آن مائی فوٹ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں لیکن انوائرمنٹ جو ہے شوڈ بی فری اف وائلنس یا پھر کراس بارل ٹرینڈزم کا حوالہ دیتے ہیں ہمیں ایک سائیفر آ جائے تو ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں ہم ہمیں ایک مطلب آئی ایم ایف کا ہمارے پاس کوئی کرزہ آ جاتا ہے تو ہم ان کے پاؤں کے اندر لیٹ جاتے ہیں اگر بل گیٹ جیسا بندہ جو دنیا کا پاورو بندہ ہے وہ آ کے ایک ٹھیلے پہ کھڑا ہو کے ادھر وہ چائے پی کے میسج دے رہا ہے کہ میں انڈیا میں انٹرسٹیڈ ہوں تو ہمیں پھر ultimately ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ دوست کا دوست ہمارا دوست ہے لیکن دوست کا دشمن ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا یہ اس میں ایک حکمت ہے نا کہ وہ پہلی ترجی ان کا بزنس ہے بزنس ہے شیر اسی وجہ سے دیکھیں نا وہ آگے development کی طرف بھی جا رہے ہیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک نئی reaction ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے ہم دیکھنے والے ہیں پاکستانیوں کا ججبہ جب پاکستانیوں سے سوال کیا گیا کیا آج کے ٹائم میں پاکستان کو بھارت کے ساتھ trade کرنی چاہیے تو پاکستانیوں کا جو ججبہ ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک بھارت سیدھا نہیں ہوگا اور پاکستان کی بات نہیں مانے گا تب تک نا پاکستان بھارت کے ساتھ کوئی trade نہیں کرے گا اور جب بھارت بلکل سیدھا ہو جائے گا اور بلکل پاکستان کے کرنے پر کام کرے گا نا تب جا کر پاکستان بھارت کے ساتھ trade کرے گا تو کافی مجھدار ویڈیو ہوگی آپ سے نویدن کروں گا کہ پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور لیکن ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں ہندو سے بزنس نہیں کریں گے ریلیشن نہیں بہتر کریں گے مطلب جو ہمیں بکس میں یا ہمارا یعنی اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ ایڈ ہو رہی ہے یہ چیزیں دیکھیں میں نہیں لگتی ہیں تو یہ دیکھیں اب انڈیا پوری دنیا میں اپنا لوہا منوار ہے منوار چکے میں کہتا ہوں یہ چائے والا منوار چکے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سنسیر ہوگا اپنے ملک کے ساتھ وہ چاہے چائے والا ہو چاہے کوئی بھی ہو ملک کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا جب وہی پرائیم نیسٹر بنے تھے نرندر موڈی تو تب پاکستان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی انڈیا میں تو دیکھو چائے والا ایک پرائیم نیسٹر بن گیا اب تو انڈیا گیا اب تو انڈیا ملک یہ ہے کہ کوئی آگے نہیں بڑھ پائے گا لیکن پوری دنیا دنیا کے بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم پی ایم موڈی کے فین ہیں ایون پاکستان سے میں خود کہتا ہوں کہ بھئی جس نے انڈیا یا کوئی بھی کنٹری ہے اپنے کنٹری کو آگے لے کے گیا ہمیں تو اسے جن سے سلوٹ کرنا چاہیے دیکھیں اللہ باگ لینا ایک سمپل فارمولا دے دیا ہے انسان کے لیے ہمیشہ وہی ہے جس کو کوشش کرتا ہے وہ چاہے زندگی میں آپ دنیا کے لیے محنت کر لے دنیا بھی ملے گی آخرت کے لیے محنت کر لے آخرت بھی ملے گی ہم نے خود ساختہ انڈیا سے ایک دشمنی پال رکھی ہے ہم نے بورڈرز بند کی ہوئے ہیں ہم آپ اس میں ٹریڈ نہیں کرتے انٹرٹینمنٹ کے تمام راستے بند کر دیا ہے انڈیا پاکستان آ کر کھیلنا پسند نہیں کرتا لیکن ہماری ٹیم کو مجبوراں جو ہے وہاں جانا پڑتا ہے کھیلنا بھی پڑتا ہے لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہمارے دونوں ملکوں کے اختلافات ختم ہو جائیں تو مکیش امبانی کی بیٹے کی شادی میں شاید جو ہے وہ پاکستان کے سٹارز بھی ہمیں نظر آتے آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا سولیٹو سے آپ نے ایک تھوڑی سی غلط بات کی ہے ہم نے کوئی دشمنی نہیں پالی بیسکلی انڈیا نے دشمنی پالی and you know very well کہ 1947 سے یہ دشمنی ہے اور یہ دشمنی کس وجہ سے ہے I think پوری دنیا کو بڑھا ہے کہ انڈیا جو ہے UN کی ریزولیشن کے پر انہوں نے دراما نہیں کر رہا انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو وہاں پہ کبضہ کیا ہویا ان کو دبایا ہویا تو انڈیا پہلے اپنے کردار کو دیکھے اپنے آپ کو دیکھے اس کے بعد وہ ریکویسٹ کرے پاکستان سے ہم پاکستان سے دوستی کرنے چاہتے پاکستان کی کوئی کیا کہنا چاہیے؟ پاکستان کی کوئی حادر ٹوٹے ہوئے ان کا بات دل نہیں کر رہی ان کے ساتھ وہ جبنے ڈالے تو انڈیا کو اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے اور انڈیا کو چاہیے کہ پہلے وہ جتنی بھی غیر انسانی قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اس سے وہ پہلے باز آئے سوری سن لی جگہ پوری جو کشمین میں وہ ظلم کر رہے ہیں وہ پہلے ظلم بند کریں جو وہ فلسطین میں غلط حمایت الائز کی کر رہے ہیں وہ حمایت بند کریں اور جتنے بھی غیر انسانی ہتھ کرنے ہیں ان کو بند کریں اس کے بعد پاکستان بھی سوچے گا کہ ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے نہیں کرنی ٹریڈ بالکل ہونے چاہیے ہمیں کوئی تکلیم دی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں پہلے بھی ہوتی تھی لیکن انڈیا پہلے اپنے کردار کو دیکھیں اپنے ایٹیٹوٹ سیدھا کریں اس کے بعد دیکھیں ورنہ انڈیا آن مائ فوٹ ویری سمپل انڈیا آن یور فوٹ دنیا کی پانچ میں بڑی اکانومی کے بارے میں آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کوئی شو نہیں ہے جیسے غوانیوں نے کہا تھا کہ رشیاہ اور امریکہ ان کے فوٹ پہ تھا تو پاکستان کے فوٹ پہ بھی انڈیا کوئی شو نہیں ہے اسی لئے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا اسی لئے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا نہیں نہیں کیونکہ آپ لوگ سچ سے کوسو دور ہیں کشمیر کے بارے میں آپ نے جو باتیں بتائیں آپ نے کون سی سایی مدر بنی مجھے یہ بتائیں آپ نے کون سایی سایی پڑی ہیں اتنی، ایچھنگ آپ ایٹنگ یک رمیمبر بیون انڈیا نے آئی ٹو تھاؤزن نائنٹین میں قبضہ کیا تھا کہ کشمیر کے اوپر ابھی جو جتنا بھی ہوا تھا غیر انسانی کام ہوئے تھے جس کی جس کی یوین میں سن لیجی نا انڈیا آپ یا آپ مجھے یہ بتایا کہ آپ یہ مانتی ہیں کہ انڈیا نے نجائز قبضہ کیا کہ نکیہ صرف یہ بتایا مجھے نجائز تب اسیس کو ہم تب ناجائز مانگے مانے جب کشمیری یہ بات اپنے مو سے کریں دے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے کشمیری اپنے مو سے پچھلے پچھتے سال سے کر رہے ہیں وہ اپنی جدو جہد کر رہے ہیں اور ہم سن لے نا میری سن لے سات دن پہلے یا دس دن پہلے کی بات ہے انڈیا کے پرائیم ریسٹرین ریندر موڈی جمہو کشمیرتا ویزٹ کر کے آئے ہیں بتیس ہزار کروڑ کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے یہ میں آپ کو تازہ حال یا خبر سنا رہی مجھے نہیں پتا آپ کونسی خبر کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ دو سو ساٹھ رے پروجیکٹ بنائے ہیں سر کشمیری کہہ رہے ہیں ہم خوش ہیں جب کشمیری کہہ رہے ہیں ہم خوش ہیں تو ہم کون ہوتا ہے کشمیر کے لیے بولنے والے اگر کشمیری کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں تو پھر پچھلے پچھلے پچھتے سال سے لڑائی کس بات کی ہے اچھا مجھے بتائیں کیسے ریلیشن بہتر کر سکتے ہیں کیسے فوراں انویسمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے کیسے نیبر کے ساتھ ہم سیکھ بھی نہیں سکتے میں کہتا ہوں مقابلہ تو بنتا نہیں کہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ بنتا ہے اس کے لیے دو چیزیں دیکھیں ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں نا ہم کو کہ ہمارے دوست بینکس میں بھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں جب تک فوراں جتنے بھی بندے ہیں نا ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں بیٹھے گی پاکستان آپ کے لیے ہم ہر چیز آپ کو پروائیٹ کریں گے سکیورٹی وغیرہ اور منافع بخش معاملات بلا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جب تک ان کے ذہنوں میں نہیں آئیں گی تو ہم کیسے یعنی کے ترقی کر سکتے ہیں نیبر کے ساتھ چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ چائنا ہو نیبر کے ساتھ تلق خراب کر کے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں تو پھر ہمیں یہ چیز کیوں نہیں سمجھا رہی ہم کیوں نہیں اپنے جو ہمیں سمجھا رہی ہم سمجھنا چاہ یہ چیز ہے نا ہمیں بتا ہے ہر چیز کا بتا ہے تو سر کتنی دیر ایسے چل لیں گے لائک آج ہم اس ری کے سے چل رہے ہیں رینگ رینگ کے چل رہے ہیں جیسے بھی کبھی سعودیہ کی ہیلپ سے کبھی چائنا کی ہیلپ سے کبھی آئی ایم اپ کے پاس چلے گے لیکن کتنی دیر ہم چل پائیں گے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے دوستو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے پاکستانی پبلک کا جو ریکشن نکل کر آیا ان کا جو جھجبہ ہے نا میں تو اسے یہ کہوں گا کہ جو ایٹیٹوڈ ہے نا پاکستانیوں کا وہ اتنا ہے کہ جیسے یہ امریکہ کا مقابلہ کرتے ہیں جیسا کہ ویڈیو کے بیچ میں آپ نے جو جس پاکستانی سکس کو آپ نے سنا ہے اور اس کا جو ریکشن آپ نے دیکھا ہے وہ جس پرکار کی وہ باتیں کر رہے ہیں نا اس سے یہ جائر ہوتا ہے کہ جیسے کی پاکستان جو ہے نا امریکہ کا مقابلہ کرتا ہے اکونومی کے فرنٹ پر جبکہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ پاکستان کے اندر انفلیشن کا کیا حال ہے مہنگائی کا کیا حال ہے جنتہ کس پرکار سے جو ہے نا وہاں پر ہم اکثر ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو دو وقت کی کھانے کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہیں ایسے میں اگر آپ کا ایٹیٹوڈ ایسا ہے اگر آپ اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں تو پھر تو بھئیہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کا کیونکہ یہ جو ٹریڈ ہے بھارت کے ساتھ میں وہ پاکستان کے پورو پردان منتری عمران کھان نے ہی بند کی تھی جب کشمیر سے دارہ تین سو ستر ہٹائی گئی تھی تو اب تو سوالی بیدہ نہیں ہوتا ہے کہ بھارت آپ سے کوئی ریکویسٹ کرے گی آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کرو ٹریڈ کی جورت زیادہ تر پاکستان کو ہے اور پاکستان کو ہی بھارت سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی اور جہاں تک میرا پرشنل اوپینین یہ ہے کہ اب اگر اگر ٹریڈ کی بات کی جائے گی تو پھر بھارت سرکار اپنی سرطوں پر جو ہے نا وہ پاکستان سے ٹریڈ شروع کرے گی باقی آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے جب رور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تک تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھانیواد